نمشکار دوستوں کچھ جان کاری ملے تو سبھی کی باتیں کرتے ہیں وستار سے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں راجستان میں بلیک فنگس کو مہا ماری گھوشیت کر دیا ہے جہاں آپ نے ایک دم صحیح سنا بلیک فنگس راجستان سرکار نے بلیک فنگس کو مہا ماری گھوشیت کر دیا یہاں کورونا سے ٹھیک ہوئے لوگوں میں یہ بھی ماری سب سے زیادہ فیلی دیکھ رہی ہے جس سے راجہ میں دو لوگوں کی موت ہو چکی اور مکھے منتری اشوگ فیلوت نے ایک دن پہلے ہی راجی کی ہیلتھ انشورنس یعنی کی چرنجی بھی یوجنا میں اسے شامل کر دیا گیا تھا اور اس کی ماملے بہت تیجی سے بٹ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دوں کہ جو بلیک فنگس ہے اس کے ماملے ابھی تک چار سو سے زیادہ ماملے دیکھے گئے ہیں اور یہ کورونا کی جو لہر ہے اس میں دیکھے جا رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو بلیک فنگس جو بیماری ہے وہ ہماری آنکھوں پہ اثر کرتی ہے جسے آنکھیں کی روشنی چلی جاتی اور آنکھیں خراب ہو جاتی ہے اور اس بیماری سے سب سے زیادہ اور تیجی سے کیس جو ملا ہے وہ دوسری لہر میں سامنے آ رہے ہیں دوسری لہر میں پہلا کیس جود پور بھیگا نے شیطر میں سامنے آیا ہے یہ سب سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ جس میں راجستان میں بلیک فنگس کو مہماری خوشیت کر دیا اب ہم بات کرتے ہیں آج کی اگلی بڑی خبر کی کہ راجستان سرکار کی جو یعنی کی ربی ایس تھی کی جو ایکزام ہے وہ بورڈ کی لیے ان کے لیے کیا کیا گیا ہے نین نے لیا گیا ہے تو راجستان بورڈ ککشا دسویں بارویں کی پرکشاؤں پر سرکار نے ایک فینسلہ انتظار کر رہے ہیں جس میں لاکھوں بچے چاہتے ہیں کہ کب ہوں گی پرکشاں ہیں تو ان کے لیے ایک ستھانی میڈیا چینل سے جو گوون سنگ ڈوٹاس رہے انہوں نے کہا چھے تک کوئی بھی راجستان بورڈ کی پرکشائیں نہیں ہوگی یعنی کی ابھی تک ستگیت ہے اور اب اس کے بعد اگر کورونا کم نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد کوئی دوسرا فیصلہ لیا جائے گا کیونکہ لوگوں کی جان بچانا ہماری پراثمیتہ ایسا کہا گیا ہے اور باقی ابھی آپ کو بتائیں تو جیسے کی سی بی ایسی کے علاوہ ایم پی بورڈ نے بھی دسویں کی پرکشائیں رد کر دیا ہے اب ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ اب دسویں کی جو راجستان بورڈ کی پرکشائیں وہ رد کرتے ہیں یا پھر اس پہ کیا ویچار لیا جاتا ہے وہ جلد ہی آئے گی کوئی اپ ڈیٹ تو میں آپ کو اپنے چینل کے مادہم سے بتا دوں گا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک نویدن کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اور ہمارے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے گھنٹی کی نشان کے دبا کر سبسکرائب بھی جرور کر لیں اب آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں اگلی خبر کے بارے میں راجستان میں جو لوگ ڈاؤن ہے اسے آگے بڑھا دیا گیا ہے لوگ ڈاؤن بڑھانے کا سب سے بڑا کارن یہی رہا ہے کہ جو کیسز ہیں راجستان میں بہت تیجی سے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور آپ سب کو پتا ہوگا کہ جو لوگ ڈاؤن کی جو سمپون لوگ ڈاؤن جو لگایا گیا تھا اب وہ چوئیس مہی تک ہے اس کا جو لوگ ڈاؤن ہے اب اس لوگ ڈاؤن کو اور بڑھانے کا ویچار کیا گیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ ڈاؤن ہے وہ اب 21 جون تک کر دیا جائے گا جی ہاں اس لوگ ڈاؤن کے تحت کیا ہوگا کہ 145 دھارہ کو لاغو کر دیا جائے گا جیسے کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ 20 اپریل کو ایک اعلان کیا گیا تھا جس میں 22 اپریل سے 21 مہی تک سبھی کلیکٹروں کو دھارہ 145 لگانے کے ادھکار دیئے گئے تھے ویسے ہی اب یہ جو 145 دھارہ ہے وہ 21 جون تک بڑھانے کا فیصلہ سرکار نے لیا ہے اور اس دھارہ 145 لاغو ہونے کے بعد پانچ یا اس سے زیادہ لوگ اکٹھا ہونے پر پوری طرح سے روک لگا دی گئی ہے اور یہ شرط لو اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کے لیے لگانے پر ہوتا ہے مہاماری کنٹرول کے لیے لگائی گئی دھارہ 145 میں بھی ویسے ہی پراؤدھان ہے لیکن اسے لاغو کرنے کا طریقہ الگ ہوگا اور پردیش بھر میں کورونا کی دوسری لہر پر کنٹرول کے لیے پابندیا لگائی گئی ہے تو گائیس اب سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز 21 جون تک لوگ ڈاؤن کو بڑھا دیا گیا 145 دھارہ لگا دی گئے بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر کی جس میں پاکستانی ٹڈڈی دل راجستان میں دکھ رہا ہے اور جو حملہ کرنے کے اپنی پوری کوشش کر رہا ہے جیہاں آپ نے ایک دم صحیح سنا جو پاکستانی ٹڈڈی دل ہے وہ جسلمیر میں دیکھا گیا ہے اور ساتھی ساتھ میں کرشی ویبھاگ نے الیگرڈ میں بھی alert کر دیا گیا اور آپ کو بتا دیں ٹڈڈی ہوتی ہے وہ بیسیکلی جو بہت تیجاوات سے ڈرتی ہے یعنی وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے تو اس کے لئے انہوں نے کہا ہے اگر آپ ڈی جے بچائیں یا گانے بچائیں تاکہ ٹڈڈی اٹھ کر وہاں سے چلی جائے اور ان چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے جہاں تک ہو سکے تاکہ ٹڈڈی ہملے سے ہم پھر سے بچ سکیں تو دوستو یہ تھی آج کی بڑی خبریں اور اس ویڈیو کو لائک کر کر ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو جرور سبسکرائب کیجئے گا نیچے کمنٹ باکس میں اپنے ویچار اور رائے جرور بتائی گا اور آپ کون سے راجی سے ہیں وہ بھی بتائیں تاکہ میں آپ کے لئے اس راجی کی بھی خبر لے کر آسکوں ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ گھر پر رہیں سرکشت رہیں جائہند وندہ ماترم